اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجدنبونک بائر الاسم والفواحش ویزا ما غذبو هم یغفرون سورہ شورہ آیت نمبر سینتیس ہے ایمان والوں کی صفات کا بیان شروع ہوا کہ پیشے اہلِ کفر کا بیان تھا اور ان کو ایک طریقے کی تنبیح تھی یہاں اہلِ ایمان کا ذکر ہے کہ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیش ہمیش کے لیے رکھنے والا لیکن ہے کس کے لیے لِلَّذِينَ آمَانُونَ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر پہلی صفت ایمان دوسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پیچھے روزی کا ذکر ہے تو روزی کے حوالے سے وہ بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں روزی کے حوالے سے بھروسہ اسباب پر نہیں رکھتے ہیں سبب کو دائرہ اسبب میں رہنا چاہیے اجملو فی طلب حکم دیئے طلب میں اجمال رکھو روزی کی بیچے پاگل ہو دیوانے مت بن جو جو تمہاری روزی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی جس طریقے سے موت تم کو دلاش کرتی ہے ایسے رزق تم کو دلاش کرتا ہے تو عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوْقَلُونَ انسان کی بنیادی پریشانی کی بنیادی وجہ فائنانس ہوتا ہے بہت بہت ریر کیسز ہوتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ فائنانس نہیں ہوتا کم کیسے ریر کم انہیں سمجھ لیں انسان کی پریشانی کے دس فیصد یا پانچ فیصد وہ فائنانس سے ہٹ کر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری زندگی میں چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے اس کی بنیادی وجہ فائنانس ہوتا ہے عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوْقَلُونَ اس پہ بھروسہ رکھو اس پہ بھروسہ رکھو عَلَى نَبْلُوَنَكُمْ بِشَئِن ہم آزمائیں گے تم کو لیکن روزی ہمارے ذمہ ہے کہ لانس الگارز کا ہم تم سے روزی کمانے کا سوال ہی نہیں کریں گے تم نے کیوں نہیں کمائے قصب الحلالی فریضہ قصب حلال کو اللہ نے ذمہ لگایا ہے وہ اپنے حساب سے کرنا ہے لیکن اس میں فرمائے عَجْمِلُو فِي طَلَبْ طَلَبْ مِ اجْمَالْ رَخُو روزی کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوْقَلُونَ لیکن ایسے مومنین بہت کم ہیں خود ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں خود ہم بولنے والوں کا توقل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کیا کہیں کیا نصیف کریں لیکن ایمان والوں سے مطالبہ یہی کیا گیا ہے اللہ ہمیں ایسا توقل توقل اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ لوکا نائند الانسان ابن ابھی دنیا کی روایت ایک صحابی کا بول ہے کہ حَسْوَ توقل ہی اگر اس کو ایسا توقل ہو جیسا توقل ہونا چاہیے تو مَشَعَلَى الْمَا پانی پہ بھی جل سکتا ہے بھروسہ انسان کو سب کچھ کروا دیتا ہے تُوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُ لیکن لفظ رب استعمال کیا وَعَلَى الْاہِهِمْ وَعَلَى الْاہِهِمْ يَتَوَقْلُ نہیں الہ مطلب یہ کہ نماز کرنے سے تمہیں توقل حاصل نہیں ہو توقل توقل کرنے سے ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعد بر کہہ دو اتنا وظیفہ کر دو تو توقل حاصل نہیں ہوگا توقل توقل کرنے سے آئے گا جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ بھروسہ دکھائیں گے انسان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بھروسے کو سچ ثابت کر کے دکھاتے ہیں ابن البرجان تھے بات لمبی ہو گیا لیکن میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں ابن البرجان رحمت اللہ تعالی نے بڑے بزرگ بڑے فقہہ علماء میں شمار ہوتے ہیں دور الدین زنگی نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ سمجھ لیں پانچ سو تئیس ہجری کا واقعہ ہے تو نور الدین زنگی نے بلایا کہ بھئی میں فتح کرنا چاہتا ہوں بیت المقدس کو قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے تو ابن البرجان رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ دیکھو جی اگر بیت المقدس فتح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کرک میں فون جمع کرو چودہ لاکھ چودہ لاکھ کی فون جمع ہوگی تو اس کے بعد پھر تم قلعہ تو صحبہ اس کے اوپر حملہ کرو اور قلعہ تو صحبہ پہ حملہ کر لیا قبضہ کر لیا تو بیت المقدس تمہارے قبضے میں قلعہ تو شہبہ قلعہ تو شہبہ پہ قبضہ نہیں کیا تو بیت المقدس تمہارے قبضے میں جنگی ٹریک تھی تو کہا کہ رجب میں رجب میں مسلمان بیت المقدس پہ قلعہ تو شہبہ پہ قبضہ کریں گے اور نہیں محرم میں قلعہ تو شہبہ پہ ہم قبضہ کریں گے اور پھر چلتے چلتے رجب کے مہینے میں ستائیس کو بیت المقدس جمعہ کے دن فتح ہوگا اور پھر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے اگلے جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی اور آپ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لئے آپ اللہ سے دعا دیں تو پھر کیا ہوا کرپ میں فتح جمعہ کی جب تعداد پوری ہوئی تو چودہ لاکھ تھی تو نور الدین زنگی اس وقت ایک بیماری لگ شکی تھی کہا تھا کہ میں روٹی تھا تم ٹائم ضائع ہوتا ہے تو صفوف بناو حکیموں نے صفوف بنایا تو روٹی کی ضرورت نہیں رہی لیکن کیا ہوا کہ نظام نظام جو تھا نظام انہیزام وہ بند ہو گیا بند ہو گیا تو اس کی وجہ سے نور الدین کا انتقال ہوا نور الدین زنگی کا انتقال تو صلاح الدین ایوبی ساتھ سرانے کھڑے تھے کہ یہ طریقہ ابن البرجان نے فرمایا ہے اور ایسے ہی کرنا پڑے گا نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں آپ فکر نہ کریں ایسے ہی کریں گے چنانچہ ویسے ہی ہوا حتی کہ جمعہ کے دن ستائیس رجب کو بیت المقدس فتح ہوا صبح دس بجے کا وقت غائب بن البرجان نے تو یہی تاریخ کی تھی لیکن کہتا جمعہ نہیں پڑے گے بیت المقدس سامنے جمعہ کیوں نہیں پڑے گے ہم بلکل پڑیں گے جب وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پہ یہودیوں نے خنزیر پالے ہوئے تھے اور اس وقت دھائی سو کلومیٹر بیت المقدس کی زمین تھی جس کے اندر خنزیر زبانی کر سکتے تھے تو ان کو وہاں پہنچاتے پہنچاتے اثر کی نماز ہو گئی اور پھر یہ تو اس کے حوالے سے میں نے مختصر سننا ہے بہت طویل واقع ہے وہاں پر قاضی صاحب نے جو خطبہ دی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں تو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ ابن البرجان نے ستر سال پہلے بتا دیا ہو پھر انکل ٹھیک بتایا اور ایسا بتایا کہ حیرت کی بات ہے تو فرمایا کہ یہ ابن البرجان کا علم علم تبکلی تھا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے اللہ کے بروسے پہ کر دی تو اللہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا تو علم تبکلی ہے کہ جب انسان کا بروسہ اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ اپنے فیصلے بھی تبدیل فرما دیتے ہیں اپنے بندے کے لئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رنب عشعہ سند کچھ لوگ ایسے ہیں جو بکھرے بال اور پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے نام پر قسم دھالے تو اللہ ان کو ان کی قسم کے اندر بری کر دیتے ہیں یعنی اللہ فیصلے تبدیل فرما دیتے ہیں تو علم تبکل ایسی چیز ہے اللہ پر بروسہ لگانا ہم سیکھیں تو یہ اہل ایمان کی دوسری نشان پہلے نمبر پر ایمان لے کے آتے ہیں دوسرے نمبر پر بروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں کہ بیشتر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں ان کی زندگی عجیب ہو چہرے ان کا عجیب ہوتا ہے ان کی باتیں ہی عجیب ہوتی ہیں ان کے سوچنے کا انداز ہی عجیب ہوتا ہے ان کی زندگی کا لائف اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے ہم تو ایک دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا لائف اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے اور عجیب طرز کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ یعنی عام لوگوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں لیکن عام توقع یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں یہ تو جنرٹیکل توکل ہے کہ اباؤ اجداد سے ملا ہوتا ہے کہ ان کو پروائی نہیں ہوتی کسی چیز کی لیکن ایک وہ توکل ہے جو ہم سے مانگا گیا ہے کہ بروسہ اللہ کی ذات پر کرو میرے کئی ایسے جاننے والے تعلق والے جن کا مستقل معاملہ ایلیٹ کلاس جو مستقلاً ابتدائی زندگی سے ایلیٹ کلاس میں جی رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں عجیب بات نوٹ کی میرا کچھ ساتھی تھے تو میں نے ان سے ایسے بیشتر لوگوں سے میرا میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی تقریباً ہر بندے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں رہے رہے ہیں ہر بندے کے ساتھ میں نے کہا بھئی پتا کرو کہ WHO نے اس بارے میں کیا ریسرچ کیا وہاں پر آپ ایمیل کیجئے اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایک آدمی ہے انڈیا میں ایک عورت ہے اس کو یہ مرض ہوا تھا اس کی اس مرض کا ہے جو فلان ڈاکٹر نے کیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھروسے پر پورا اتر کے دکھاتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا صرف اپنے طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے یہ میں نے تجربے سے سیکھ کیا ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہو جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا تو اللہ کہتا اللہ اس کو اس کی بھروسے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں چل کر لیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں نا چلو کر لو چھیک ہے تم نے ایسا کرنے کرو تو اللہ پہ جس نے تعویز پہ بروسہ رکھا اللہ بہتا ہے ہاں جاؤ تمہیں تعویز کے ساتھ بان دیا جس نے کسی پیر کے دم پہ بروسہ رکھا اللہ اس کے دم کے ساتھ اس کو بان دیتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ پہ بروسہ کرتے ہیں پھر اللہ اس کو اپنے ساتھ بانتے ہیں تو یہ تعویز اور یہ دم ان میں نہیں پڑنا پسندیتا چیز ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے برکت ہے ٹھیک ہے جواز لکھ ہے علماء کے لیکن پرمسہ اللہ کی اگرچہ یہ بروسہ کے خلاف نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا ہے حضرت حسن و حسین کو عوض بکلمات اللہ داما من شرک اللہ شیطان وہاما ومن کل عین اللہ مہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے سیاستہ بھرے ہوئے آپ علیہ السلام نے مختلف اورات اپنے صحابہ اکرام اس کے ساتھ یہ مسئلہ فرمائے سات مرتبہ ازان کر دو یہ کلمات ہیں کلمات باورکت ہیں لیکن اصل بھروسہ ان کلمات پر نہیں اصل بھروسہ اللہ کی ساتھ چنانچہ اس لئے فرمائے اللہ کا تمیم انفقت پشرت جس نے تعویز باندھا اس نے شرک کیا تو وہ وہی تھا اس زمانے کا تعویز ہوتا تھا ایک ہڈی اللہ کا تمیم تمیم ایک خاص ہڈی کو کہتے ہیں وہ ہڈی لوگ باندھ لیتے تھے کہتے تھے اس ہڈی کی برکت سے فلاں کو بچے زیان دیکھتے ہیں گھڑی کے نیچے جوتہ لٹکا دیتے ہیں تو یہ اس ہڈی پہ بھروسہ کر رہے ہیں اصل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوْقَّلُوا وَالَّذِينَ يَجْتَنِهُونَ تَبَائِرَ الْإِسْمِ اس میں آگے ایمان بولوں کی بہت سی علامات ہیں انشاءاللہ جتا اللہ سمجھنے توفید اللہ سمجھنے